اسلام علیکم ورحمت اللہ سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہ میں جس کا نام ہے لو سامو غوش سے پاک کتنے بڑے آدمی اڈی وڈیو بلاس ہی گھر سے پاک نکلے تو بچے کھیل رہے تھے گلی میں ہمارے بچوں کی باری کا بڑا مسئلہ ہوگی پتہ ہے نا آپ کو تو رہو مارے ہے میری باری سے آپ تو خیر بڑا جدید دور ہے اب تو بچے باری بھی گیمیں بھی موبائل پر کھیلتے ہیں ورنہ یہ باری بڑا یہ ایسے ہی جیسے عیدہ آگئی ہے باری جب آگئی تو باری ایک بچے کو انتظار تھا اس نے باری لینی تھی بچے کھیل رہے تھے خروٹ کے ساتھ غوش پاک گزرے تو اس نے آواز دیکھا ہے بابا جی بات سننا بابا جی تو بابا جی کہتے ہیں پتر بتاؤ غوش پاک صحیح کہہ رہے ہیں میری طرح کے بندے آڑ جائے تو تمیز ہی نکال کرنے تھی آواز دی آواز دی بابا جی سننا آپ کو آئے غوش بابا خطب تب بتاؤ کہنے لگو حضور میں نا یہ ایک لنار گھر سے لے کے آتا ہم مٹھائی کھانے کے اب میری یہ باری اگر میں بزار چلا گیا نا تو میری باری نکل جائے گی تجھوڑ دوڑ کے جا کے مجھے مٹھائی ڈالا دیتے ہائے ہائے زبردست یہ تو ابھی آغاز ہے آگیا کہ دیکھئے ہوتا ہے کیا گوش پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں بازار چلے دیں جب دکان پہ پہ پہنچے تو وہاں بھی راش ہو گیا حضور آگ کی در فرمائے میرے دوست نے مٹھائی لینے بھی جائے گا لور پہ اور دو مٹھائی وہ مٹھائی لاک کے دی غوش پاک نے اس بندے کو تو ایک اور بچہ بولا کرنے لگا حضور آگا پھر میں نمی لے آ دیا جی دیکھا آپ نے لا پروائی کا نتیجہ ہے غوش پاک دھوڑ کے گئے اس کے بھی مٹھائی لایا وہ تین چار بچوں کی مٹھائی غوش پاک جاتے آتے مانشور ہو گیا یہ کیا ہو رہا ہے اے ہوئی ہے اے کانڈی شریفی ہے اس نے مزہ لینا اس نے لے ہی لینا اس نے ذائقہ لینا اس نے ہر بات سے اس نے لے لینا ہے جس کو لطف آتا ہے اسے آئی جاتا ہے خادم کہنے لگا اور بغداد کے شاہ اب یہ کیا ہے اب فرمانے لگے تجھے نہیں سمجھ آ رہی تو مجھے تو آ رہی ہے نا اس نے کازردی وہ کیا فرمانے لگے سمجھ اس بات کو کہ سفید داڑی والے بھی حاجتیں لے کے عبدالقادر کے پاس آتے ہیں اور آٹھ آٹھ سال کے بچے بھی عبدالقادر بلانے کے پاس یہ آ رہی ہے یہ سمجھ لے سمجھ آ رہی ہے تو آ جائے نہیں آتی تو نہ آئے اے ویچو نکل دا جائے نہ دے اونسا مو موسیقی موسیقی